یہ جو سبزیاں میں آپ کو بتانے وال ہوئی ہے آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو گئے نمبر ایک پالک دیتون کو مضبوط بناتی ہے نمبر دو آدالوے کا افکانسی میں آرام پیچتی ہے نمبر تین عربی گردے کی بیماری دور کرتی ہے نمبر چار بھند شوٹیر پیشاب میں ہونے والی جلن کو ختم کرتی ہے نمبر پانچ ساگ پرانی سے پرانی قبض ختم کر دیتا ہے نمبر چھے اگر آپ آم کھاتے ہیں تو آپ کا بل پریشر بڑھا سکتا ہے نمبر ساتھ انار پیٹ میں موجود کیوں کو ختم کرنے کے لئے فائدہ مند ہے نمبر آٹھ ہمروت کے باقاعدہ استعمال سے قبض کے مسئلہ سے نجات ملتی ہے نمبر نو ہری مرچیں ہماری صحت اور خوبصورتی کے لئے بہت فائدہ مند ہے نمبر ڈس گینے کا رس کینسر سے بچاتا ہے نظام اس میں کو بھی مضبوط کرتا ہے نمبر گیارہ گر اور چینی ملا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے جو آپ کے دماغ یا داشت کو تیز کرتا ہے نمبر بارہ اگر آپ آملہ کا مربعہ صبح صبح کھاتے ہیں تو آپ کے ہائی بل پریشر میں بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر تیرہ اگر آپ متر کا دانہ نکلتے ہیں تو یہ آپ کے پھٹوں میں گیس سکتا ہے نمبر چودہ دبلے پتلے لوگ چنے کے ساتھ کھجور کھائیں تو ان کا وزن بہت جلد بر لے سکتا ہے نمبر پندرہ پپیتہ کھانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور قوت مدافق بھی بڑھتی ہے نمبر سولہ چپس کے ساتھ چاہے نہیں پیئے آپ کے جگر کو نقصان پہنچاتا ہے نمبر سترہ اگر آپ کمر درد سے پریشان ہیں تو آپ کو حلدی والا دودھ پینا چاہیے نمبر اٹھارہ تربوز وزن کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے نمبر انیس سیب آہرن کے ساتھ ہیں ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر بیس کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال آپ کو پتری کا شکار بنا دے گاہ نمبر اکیس کینو کا زیادہ استعمال تضابیت کا مسئلہ پیدا کرتا ہے نمبر بائیس گر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانا جلدی حضن کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چوبیس مونگ پھلینٹی آکسائیڈ نیٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو چہرے پر جھریوں اور کالے دھبے دور کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر پچیس کے جورسر کے مسئلے سے نجات دلاتی ہے The information provided here is for general informational purposes only and should not be considered as professional medical advice It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or health condition Ayurvedic practices and remedies may not be suitable for everyone and individual results may vary If you have a medical condition or are pregnant or nursing please consult a qualified health care practitioner before using any Ayurvedic products or treatments